اور اب جمہو کشمیر انتظامیہ کے اور مرکزی سرکار کی جانب سے ایک پروجیکٹ کے تحت ایک بڑا فیصلہ جمہو کشمیر کے اندر بھی جس کے تحت اب اقدام حکومتی سطح پر ہونے جا رہے ہیں اس فیصلے کی ذرا بات کرتے ہیں اور جمہو کشمیر میں جہاں پر شروعات اس فیصلے کو نافذ علمل کیا گیا ہے ایک بڑے منصوبے کے تحت وہ سرنگر سے شروعات ہونے جا رہی ہے بلکل جنا بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پین انڈیا پروگرام کے تحت اب شلٹر بنے گا بے غروں کے لیے اور یہ شلٹر ہوم جو بنے گا اس کے لیے پنتھا چوک کا علاقہ چن لیا گیا ہے اور بہت جلد وہاں پر منصوبے پر کام شروع ہوگا ڈی پی آر جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اور پیسے جو ہے اپرو کر دیے گئے ہیں گامٹ آف انڈیا کی طرف زیانے سیدھے سیدھے مرکزی معونت سے یہ شلٹر ہوم جو ہے پنتھا چوک کے اندر بنے گا اور اس پر کام جو ہے وہ بہت جلد شروع کیا جائے گا اس سلسلے میں اب آپ سمجھ رہو گے کہ یہ شلٹر ہوم جو ہے یہ کس کے لیے ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے گر ہے اور اس وقت دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں یعنی ایک شلٹر ہوم بنانے کی بات ہو رہی ہے اور ان لوگوں کو یہاں پر رکھا جائے گا جو بے گر ہے یعنی جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی چھت اپنی نہیں ہے اور سڑک پر اپنی زندگی بسر کرے اور پین انڈیا پروگرام کا مطلب یہ کہ کوئی بھی وہاں پر رکھ سکتا ہے کسی کو بھی وہاں پر رکھا جا سکتا ہے کسی کو بھی وہاں پر رکھنے کی اجازت ہوگی اور یہاں پر مردوں کے لیے الگ اور خواتین کے لیے الگ بیٹھنے کا بندبس ہوگا اور یہ سارا منصوبہ جو ہے شرینگر منسپل کورپریشن کو سوپ دیا گیا ہے اور مانا جرا کہ آنے والے چند مہینوں کے اندر اندر اس بڑے منصوبے پر پنتھا چوک کے اندر جو ہے وہ کام شروع کیا جائے گا کیونکہ ہاؤزنگ ایر بن ڈیویلیمنٹ ہاؤزنگ ایر بن ڈیویلیمنٹ دیپارٹمنٹ کی طرف سے بھی اس میں پیشنف کی گئی ہے اور زمین کی ایلارٹمنٹ اور دیگر معاملات جو ہے وہ مکمل کیے گئے مزید کیا کچھ اس کی خبر ہے زیادہ سیدھے چلیں گے اسٹرین اگر ہمارے ساتھ ہلال ہاؤزنگی جوائنٹ کی ہوئے ہلال اپ ڈیٹ کیجئے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ جو شیلٹر ہوم بن رہا ہے یہ ہے کیا کون لوگ وہاں پر رہیں گے اور مجاز افسر کون ہوگا جو وہاں پر یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ شیلٹر ہوم کے اندر بلکہ ایک ہی بننا ہے اس شیلٹر ہوم کے اندر کون رکے گا کون رہے گا دیکھیں گوہر اصل میں یہ پین انڈیا پروجیکٹ ہے جس پر اب مناوری ہو رہی ہے اور ٹھیک دو سال پہلے اس حوالے سے جو وہ کشمیر کے اندر بھی پہل شروع ہو چکی تھی اور اس میں جو سرین اگر منسپل کورپریشن ہے اور سرین اگر منسپل کورپریشن کے ساتھ ساتھ جو اربل لوگل باڈیز ہیں انہیں یہ ہدایت دیا گئے تھے کہ وہ سروے کریں اور سروے کے اندر دیکھیں کہ کشمیر کے اندر سرین اگر منسپل حدود میں اور سرین اگر منسپل حدود کے باہر جو اربل ایڈیاز میں آتے ہیں وہاں پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو بے گھر ہیں جنہیں کوئی شیلٹر نہیں ہیں جو سڑکو پرس ہوتے ہیں اور اس حوالے سے سرین اگر منسپل کورپریشن کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے دیگر لوگوں نے بھی اس حوالے سے بلکل باڈیز نے بھی ایک سروے کیا تھا جس میں وارڈ ممبران کو بیجا گیا تھا کہ وہ الگ الگ جنگوں پر جائے اور ایسے لوگوں کی نشاندی کرے لیکن اس نشاندی کی ریپورٹ میں پھر سرین اگر منسپل کورپریشن نے پایا کہ کشمیر کے اندر یا خاص طور پر سرین اگر منسپل حدود کے اندر ایسا کوئی بھی شخص نہیں تھا جو بے گھر تھا جو بغیر شلٹر تھا اور اس وجہ سے انہیں وہی ریپورٹ مرکزی حکومت کو بیجا لیکن جب انہیں وہ ریپورٹ مرکزی حکومت کو بیجا تو مرکزی حکومت اس پر کافی حیران ہو گئی ہے اور انہیں کہا کیا ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے کہ وہاں پھر دلوگ نہیں ہو سکتے حالانکہ سرین اگر منسپل کورپریشن نے اپنی ریپورٹ میں یہ بھی تلکہ ہوا تھا کہ سرین اگر کے حدود کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ سب اپنا شلٹر رکھتے ہیں اپنا گھر رکھتے ہیں تو اس طرح جسے اور انہیں زیرو کے نام سے یہاں سے اپنے ریپورٹ بیجی ہوئی تھی لیکن بعد میں مرکزی حکومت کی جانب سے کسی دوسری ایجنسی کو یہ پروجیکٹ دیا گیا ہے اور کسی دوسری ایجنسی نے اس حوالے سے یہاں پر اپنی نشاندی کرنا شروع ہو گئی ہے اور اپنا جو ویریفکیشن ہے یا اس حوالے سے جو نشاندی کرنی تھی تو وہ اب تھرڈ پارٹی کو سوپ دیا گیا ہے اب تو کسی دوسری ایجنسی کو سوپ دیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے کی جو نئی ایجنسی ہے جس کو یہ سوپا گیا ہے وہ اپنے ریپورٹ سکنے کے منسپل کورپریشن کو دے دیتے اور ان کو دیدہ دیتے کی کتنے لوگ یہاں پر ہے سکنے منسپل کورپریشن نے اپنے آپ اپنا سروے جو ہے شروع کیا ہے اور اس سروے کے تحت انہوں نے چودہ لوگ ایسے پائے ہیں جو بغیر گر ہیں اور ان کی نشاندی بھی اب گو چکی ہے اور ان چودہ لوگوں کے لیے آپ بازت طور پر شلٹرز بنے لیکن مرکزی حکومت کے اس حوالے سے بازت آدیش ہے کہ جب تک انہیں شلٹر مل جاتے ہیں کنسٹرکٹر شلٹرز ملتے ہیں تب تک انہیں عبوری طور پر کسی دوسری جگہ پر متقل کیا جائے اور اس حوالے سے گنگبو سریدگر کے اندر یہ ایک لوکیشن ہے جہاں پر کومینٹی حال ہے وہاں پر ایسے لوگوں کو بسایا جائے گا فلحال جب تک پنتہ چوک کے اندر ان کے بھی یہ کنسٹرکٹر جو ہے وہ مکمل ہو جائے حلال ایک چیز اور بھی پوری کلیر کیجئے یہ کرائیٹیریا کیسے سیٹ ہوگا یہ بھگھر افراد کون ہیں جو اب تک چودہ سے پندرہ خاندانوں کیا بتا رہے کہ نشاندی ہی ابھی ہو چکی ہے اس حوالے سے جو وار افسرار ہے اس حوالے سے اپنی پہل جو ہے شروع کی ہے اور مانا جاتا کہ جی لوگ کے پاس گھر نہیں ہے وہی لوگ جو سٹکوں پر رہتے ہیں جن کے پاس اپنی کوئی پروپرٹی نہیں ہے جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی جوپنی نماتی نہیں ہے تو وہ سٹکوں پر رہنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں مساجد میں رہنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں ایک دوسروں کے گھروں کے اندر رہنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگ کی نشاندی کر کے چودہ لوگوں کی پیرست بنائی گئی ہے لیکن اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ سرنگر منسل کوارپرشن نے صرف لوکلز کے لیے جو یہاں کے رہنے والے جو یہاں کے پشتری باتچندی تھے اور ہیں ان کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے لیکن اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ جو یہاں پر گیر ریاستی لوگ بھی آ رہے ہیں جو یہاں پر رہ رہے ہیں کیا ان کے لیے بھی پیر انڈیا کا پروگرام ہوگا کیا ان کے لیے بھی یہاں پر شلٹر بنانے ہوں گے یہ ایک ہی گھر بنے گا ایک شلٹر ہوم بنے گا اس ہوم کے اندر خواتین کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ بیٹنے کی گنجائی چکی جو ڈی پی آر کے اندر بھی لکھا گیا ہے تو یہ ذرا ہم کلیر کرتے ہیں کیونکہ جب آپ گھر بنانے کی بات کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید سرکار کوئی فیملی بسانے کے لیے جاری ہے ان لوگوں کے لیے واحدا ان لوگوں کے لیے جن کی فیملیوں نے ان کو نظرانداز کیا اور وہ سڑک پر رہے ہیں اور میں تاجب کر رہا ہوں کہ اگر یہ کوئی اسی پریسٹرین اگر شہر کی ہے جس میں سولہ سترہ لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے یہ ہمارے لیے بھی یہ لمحے فکری ہوگا شاید آج تک یہ ہماری نظر میں نہیں تھا کہیں پر بھی حلال کیا آپ تک میری آواز آ رہی ہے جی جی اپ ڈیٹ کی جگہ میں نے صرف یہ وضاحتا یہ کہا کیونکہ جب ہم یہ وضاحت کر رہے تھے کہ شیلٹر ہوموں کے بارے میں تو کہیں یہ کنفیوجن نہ ہو کہ جن کے پاس جناب گھر نہیں ہے اور وہ بعد میں کہیں کہ جناب آپ نے تو خبر بتائی تھی کہاں پر یہ یہ ان لوگوں کے لیے جو سڑک پر زندگی بزر کرتے ہیں اپنی اس میں یہ مہنہ وضاحت تھوڑی سی کی تھی اب یہ بتائیے گا کب تک ہے ایکسپیکٹ ہے کیونکہ یہ خبر یہ بھی ہے کہ منسپل کورپریشن کے میئر کا بھی ٹویٹ گزشتہ دنوں کوئی آیا ہے اس سلسلے میں بلکل سڑنے گر منسپل کورپریشن کے میئر جنید ازم مطو نے اس حوالے سے اب بازتہ ٹویٹ بھی کیا تھا ریسیٹلی اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ وہ اس پروجیکٹ کے کام دردست لے رہے ہیں کیونکہ آپ سڑنے گر ڈیولیپنٹ ایتھارٹی کی جانب سے انہیں کہا گیا ہے سڑنے گر ڈیولیپنٹ ایتھارٹی کو کہ وہ دو کنال زمین جو ہے سلسلے گر منسپل کورپریشن کو فرام کرے تاکہ وہاں پر وہ کانسٹرکشنز بنائیں گے کیونکہ وہاں پر اب مردو کے لیے الگ اور خواتین کے لیے الگ جو ہے شلٹرز انہیں فرام کیے جائیں گے اور یہ نہ صرف جمہو کشمیر کے اندر ہے بلکہ پورے ملک کے اندر ہے یہ ہر کسی سٹیٹ اور ہر کسی یوٹی کو گورنمنٹ ایتھارٹی کی جنب سے اس طرح کی چلے گئے ہیں لیکن جمہو کشمیر کا چونکہ ماملہ کافی حساس بھی تصور کیا جاتا ہے اس اعتبار سے بھی کہ یہاں پر سیاست بھی کافی تیز ہے اب دیکھوانے بات ہوگی کیا اس اکومنڈیشن ان اکومنڈیشنز کے اندر کیا صرف جمہو کشمیر کی لوگ کو ہی جو بھے گر ہیں انہیں ہی رہنے کی اجازتی چاہے گی یا اس میں گہر ریاست لوگ کو بھی اکومنڈیشن ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی اگر گہر ریاستی بھی اس زمرے میں آ جاتے ہیں تو اس پر تیہ ہے کی جو بھو کشمیر کے اندر آئندہ دمیں سیاست بہت چکیہ جی حلال آنجوری مردہ جوائن کرنے کے لئے فیلال معاملہ جنب یہ پورے انڈیا کے اندر اس طریقے کے شلٹر جو وہ پورے انڈیا کے اندر بنا چکے ہیں سرکار اور یہ پچھل دو سال سے پروگرام چل رہا ہے سرینگر کے اندر یہ التوا میں تھا لیکن اب اس پر پیشرفت ہوئی ہے اور مانا جرہا کہ بہت جلد منسپل کارپریشن اور ہاؤزنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مل کر وہاں پر پنتہ چوک کے اندر یہ شلٹر ہوم بنائیں گے جہاں پر بیرگروں کے لئے چھت ملے گی وہاں پر رکنے کی جگہ ملے گی اور الہیدہ الہیدہ پر خواتین کے لئے الگ اور مردوں کے لئے الگ رہنے کی جگہ ہوگی نہیں اس میں بھی کرائیٹیریا یہی ہے کہ کون لوگ وہاں رکھ سکتے ہیں اس کی ایڈنٹیفیکیشن جو ہے وہ سٹرنگ اگر منسپل کارپریشن کے جو ذمہ دار وہاں پر ہے ان کے ہی سپردیس سارا کچھ کیا گیا ہے